ہمانشوی جی دیکھیں ایک بات بہت اسپاش سی ہے کہ جو بیانات دیے جاتے ہیں نشت روپ سے نندنے ہوتے ہیں اور اس کے یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ حوصلے بڑھتے ہیں تو شاید ہمارے خاص سے یہ بات تو ہمارے پردھان منتری جی بھی ماننے کو تیار نہ ہوں گے جس طرح سے پردھان منتری جی نے خود میں بیان دیا تھا جس وقت وہ پردھان منتری نہیں ہوا کرتے تھے اور اپنے پردھان منتری کو کہہ دیا تھا کہ وہ پنجابی عورت کی طرح لڑتے ہیں ایک بلکل ہی جھوٹا بیان جھوٹی بات جھوٹی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مالیج لینے کے لیے کیا تھا جس طرح سے لگا تھا انہوں نے اپنے کیامپین میں کہا تھا کہ ڈوب مرنا چاہیے اس طرح سے سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں بھی وہی سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں پاکستان کی جو سینہ ہے یا پاکستان کی جو ملیٹنٹس ہیں اس وقت کیا بیانات ہوا کرتی تھے لیکن آرمی کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے جو بیان سامنے آتے ہیں نکوی صاحب جو آرمی کے لیے بیانوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جی ہمانشوٹی ہم اسی کے پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے بیان جب ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو آج کی تاریخ میں بیٹھے ہیں وہ دے چکے ہیں اس کے بعد نے پھر اس سے خراب بیان جو ہے وہ اب تک سننے کو نہیں ملے جتنے انہوں نے دیئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس وقت جو بات کہیے وہ کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کمپیر کر دیئے اس وقت کے پردہان منطری جو آج پردہان منطری ہے نیرین موڈی جی سے نکوی صاحب میں مانتا ہوں آپ کی ایک بات سے میں بہت اتفاق رکھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیان نندنیہ ہوتے ہیں لیکن اگر ایک جس راستے آگے بڑھ رہا ہے دوسرا بھی اسی راستے آگے بڑھے تو کیا کہی نا کہی تو ہمیں روک لگانی ہوگی نا نہیں ہمارشو جی ہم نے یہی بات ہم نے آپ سے کہی کہ اگر آج کی تاریخ میں آپ جو ہے وہ جو بیان دیا گیا ہے سندیب دکشن جی نے دیا ہے اس کی تلنا آپ کریے کہ نیرین موڈی جی نے جو بیان دیا ہے تو ہمارے خیال سے نیرین موڈی جی کے لیے یہ بہت نائنصافی ہوگی کہ ان کو آپ تلنا ہی نہیں کر رہے ہیں سندیب دکشن جی کے برابر لے کر کیا ہو تیسی بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی غلط ہم آ رہے ہیں ہمارشو جی ہمارے ہیں جو وہ بیان ہے اس کو تم نے پہلے ہی کہہ دیا اس کے تو سب نے نندہ کی ہے ہم بھی نندہ کر رہے ہیں انہوں نے خود نے معافی مانگی ہے کہیں سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جائز ہے اس کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں چھرائے جا سکتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیباقی کے ساتھ ہمارے پردار منطری صاحب بھی نکل کر کیا ہیں اور انہوں نے جو بیان دی ہیں اس کی بھی معافی مانگی اور کہیں کہ نہیں ان کو یہ بیان نہیں دینے چاہیے تھے انہوں نے غلط بیان دی اور ان کے اس بیان دینے کی وجہ سے اس وقت کی سرکار کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوا تھا اس وقت جو انہوں نے کیا تھا وہ مورالی رائٹ نہیں تھا اب تو وہ الیکشن جی چکے اب تو وہ بڑا دل دکھائیں اور آ کر کے اس بات کو ایکسپٹ کریں کیوں نہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ایک نظیر پیش کریں جس سے کہ آگے کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہو کہ انہوں نے آ کر کے اپنی بات کو غلطی مانی ہے مافی مانگی انہوں نے دیش کے ساتھ تو نشط روپ سے وہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھا قدم ہوگا باہر کی ڈپلومیسی کی ساتھ ساتھ آپ کو اندر اگر صحیح رکھنا ہے اندر سے بیانوں کو رکھنا ہے جنرل بکشی کچھ کرنا چاہیے ایک سکن ہمیں ایک سکن ہمیں ایک سکن ہمیں ایک ذرا سا اس کو پورا کر لے اپنی بات کو دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے جو ابھی دتا صاحب نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وار جو ہے وہ فل وار نہیں ہوگی لیکن وار ہونے کے چانسز ہیں نہیں بالکل نہیں ہونے کے چانسز ہیں کمل دتا صاحب اس سے چانسز نہیں ہے کہ جس طرح کے ہمارے ٹریڈنگ انٹریس لگاتار پاکستان میں بہتے جا رہے ہیں ہمارے کچھ ایسے لوگوں کے وہاں کیوں پر انویسمنٹ بہتے چلے جا رہے ہیں جس کو کی سیکیورٹی دینا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری سرکار جو ہے وہ پوری طرح سے کٹی بد ہے تو نشط روح سے کسی پرکار کا کوئی بھی نہ چھوٹی لڑائی ہوگی نہ بڑی لڑائی ہوگی اگر لڑائی ہی کرنی ہوتی تو جس طرح سے لگاتار لوگ آ رہے ہیں جس طرح سے لگاتار ملیٹنسی بارڈ رہی دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب بھوگولک پرستیتیاں بھوگولک پرستیتیاں آج نہیں ہو گئی ہیں یہ بھوگولک پرستیتیاں ہمیشہ سے تھی اب یہ آج سے تین سال پہلے جو ہے وہاں کے پاس پیسفولی الیکشنز میں تو الیکشن کے بعد وہاں بھی ڈیموکریٹیکلی الیکٹیڈ ایک سرکار بنی ہے آج تین سال کے اندر وہاں کے کیا حالت ہو گئے تو ایک بات اس پشت ہے کہ راجنیتک روپ سے اور کوٹنیتک روپ سے بھارت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو گھیلنے میں اسفل نہیں ہے ان کو اپنی کوٹنیتی کو پنر دیکھنا ہوتا جس ایک یہ پاکستان کی کوکوکو